گمشودہ فون نمبر اور گمشودہ پٹے والوں کو NNC نیوز ڈھونڈ رہی ہے ہیلو دوستو میں آپ کا دوش شیخ عبدالرشید ابھی میں نے جو دو دن پہلے جو نیوز چلائی تھی اس نیوز کے بارے میں جو خبر تھی کہ یعنی یہاں پر جو فلیٹ میں ان کو پٹا مل چکا ہے لیکن ان کے فون نمبر نہ ہونے کی وجہ سے یا فون نمبر کام نہیں کرنے کی وجہ سے ہم نے ایک نمبر فلیٹ کا دالا تھا آج اس کو اس کا فلیٹ ملنے کا دن ہے ہم نے NNC نیوز نے انہیں ڈھونڈ لکھالا ان کا نام ان کا پتہ ان کا فون نمبر بھی ہم تک آ گیا آگے ہم نے جو آج ان سے بات کی وہ ریکارڈنگ آپ کو سنائیں گے اور آپ کو دیگر اور بھی ہمارے پاس تقریباً وہاں پر چھ سو سے آٹھ سو لوگوں کے پٹے جو مس ہو کر ہے ہم انہیں ڈھونڈ لکھالنے کا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ سب اس ویڈیو کو بگر سکپ کیے بگر بھگائے ہوئے کے دیکھئے کیونکہ میں پھر سے یہ آڈیو میسیج ختم ہونے کے بعد میں ایک اور دو فلیٹوں کا نام اور ان کے فون نمبر ایناؤنس کرنے والا ہوں جس سے ہماری بات ہوئی ایک بار سنتے ہیں ان کی زبانی کہ وہ اپنی خوشی کیسے ظاہر کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم علیکم سلام وہ ابھی فون کر رہے تھے گتے نا ابھی ہمارے بات ہاں کون نازیا بے گم بر رہے ہیں ہاں نازیا بے گم میرا ہاں نازیا میں رشید بھائی بر رہا ہوں ما ہاں بولیے ساتھ ہاں وہ آوئی آپ کا فلیٹ کا وہی وہ وہی آپ کا آدھر کا دیکھے آئے تھے وہ آپ کا کب آ رہے آپ آپ تو فلال میں ڈوٹی پہ کلی چھوٹی لے کے آئی تھی میں آپ پھر چھوٹی دیتے نہیں میرے کو پھر کئیسا گھر چھوڑ لیتے نہیں نہیں آتی مطلب آپ بولے تو آپ رہتے کہاں میں یہاں ککٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ پہ رہتے اچھا ککٹ پلی ہاؤزنگ بورٹ پہ رہتے ہاں تو پھر کب آتے بولا آپ آپ کب بولے تو جب آتے یہ توار کوئی چھوٹی رہتی سنڈے کو تو نہیں دیتے کیا کام کرتے آپ میں شاپنگ مال میں کرتے چھوٹی تو کب آتے پھر کیونکہ آنا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی بہت ساری کاروائی ہے ابھی میں آپ کا آپ کا فلیٹ آپ کو لے کے جا کے دکھا رہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کا پٹا جو ہے جو ہے نا جی اے چھوٹی کے آفیسر ہے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں انہوں چیک کرتے ہیں آپ کا پٹا کار ہے جا کے آپ وہاں سے پٹا لینا رہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا نمبر ہے نا یہ ہاں یہ میرا ہی نمبر ہے ٹھیک گل تو میں لوگر میں رہتا نا فون سارا دن میرے پاس نہیں رہتا فون لوگر میں رہتا آپ خود آپ جاپ کرتے آپ کے شوہر میں کچھ ہو نہیں ہے انتخال ہو کے تھوڑے دن ہو گیا اس میں یہ فون نمبر میس ہو جانے کی وجہ سے پرابلم ہو گیا اچھا 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 جو دیکیا ہیں سمجھو میرے کو انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح جگہ آئے آپ کا کام ہو گیا سنیں آپ کا کام ہو گیا مہربانی رہتی بھے یا ذرا بہت پھری ایک سال سے پھری اس کے لئے میں بہت پھر کے پھرے صحیح بات ہے تم کانٹیک نمبر تمہارا شوہر کا نمبر انتخال ہونے سے وہ نمبر تمہارے کو نہیں ملا نہیں ملا انہوں کیا کرے معلوم ہے ان کے دوست کے جب ٹوٹوزن کی بات ہے انہوں کیا کرے ان کے جب آدھر کٹ نہیں تھا تو ان کے دوست کے نمبر سے لیے تھے سیم تو وہ کیا ہو گیا میں کوئی نہیں معلوم نہ کون دوست سے کیا ہے تو وہ کیا ہو گیا کون گم گیا میرا جن کے ساتھ کون بھی گم گیا اب ان کا انتخال کے بعد میں پوچھنے کو گئی وہ نمبر میرے کو ہونا بول کے تو انہوں کیا بولے جو سیم نمبر لیے ناپروف پہ ہے وہ آدھر کٹ لے کے میں دے تم بول کے بولے میں کوئی نہیں معلوم نہ ہو کس کے نمبر پہ ہے کس کا آدھر کٹ ہے نہیں معلوم اب میں کس سے پوچھوں اب وہ چلو تمہارا تمہارا فلیٹ تمہارے کو مل جاتا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بہا بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور بھائی اور ایک منٹ تھی اب بولو اب آپ چھوٹی لے کے کب آتے بولو آپ ایسا بولتے ہیں میرے پری چھے بھو ہاں تمہارے پری چھے بھو ٹھیک ہے میں ہمارے سپر ویزر سے پوچھ کے میں چھوٹی لگا کے آتی میں ہاں آپ آنا رہے تو کیا کرو ورکنگ ڈی میں آو سنڈے مات آو ٹھیک ہے گورنمنٹ آفیش آنا رہتے ہیں منڈے کی دن آو ہاں وہ ہی بول رہی منڈے ایسا ٹھیک ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے شکریہ بھین ہو کیا ٹھیک ہے ابھی آپ نے سنا ایک بیوہ یعنی شوہر کے مرنے کے بعد اس کا فون نمبر شوہر کا بھی کسی دوست کے آئیڈی پر تھا جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو اس کا فون نمبر بھی نہیں ملا ایک بیوہ جو بچوں کو لے کر یعنی خود کی نوکری کر رہی ہے بے سہارا گھر والی کو NNC نیوز نے ڈھوننے کا کام کیا آج ان کو وہ پیر کے دن آ رہے ہیں ہم ان کو پیر کے دن ان کا گھر دلانے کا کام کریں گے اور ان کا پٹا دلانے کا بھی ہم ضرور کام کریں گے ایسے چھ سو سے سات سو لوگ ہیں جن کے فون نمبر وغیرہ لا پتہ ہے لیکن اب تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے NNC نیوز ان کو ڈھوننے کا کام کر رہی ہے ڈھوننے میں آپ سب مدد کیجئے ہماری NNC نیوز اس کو ہر کوئی شیئر کیجئے اتنا کہ ایک غریب کا گھر اس کو گھر والا بنا سکے اس کا سواب اس کا عجر آپ کو ملے گا کیونکہ غریبوں کی آپ مدد کیجئے اوپر والا آپ کی مدد کرے گا آپ کو بھی فلیٹ ملنے کا ہو تو آپ کو بھی جل سے جل مل جائے گا آپ غریب لوگوں کی مدد کرے جس کو فلیٹ آیا ہے پہلے ہم اس کی مدد کرے پھر اوپر والا آپ کو بھی مکان والا بنا دے گا ابھی میں دو اور فلیٹ والوں کا اینانسمنٹ کرنے والا ہوں آپ اسے دھیان سے سنیں غور سے سنیں میں دو تین بار ریپیٹ کروں گا اور ایک ایک ہم نے فون نمبر اس پر آج فلیش نہیں کیا اس لیے کیونکہ یہاں پر پانس سو سے زیادہ ہزار فونیں آ رہی ہیں ہم اس کا جواب بہت مشکل ہو رہا ہے دینا ہم جو نمبر ڈال رہے ہیں جو کانٹیک نمبر جس کا نام ہم بتائیں گے بس وہی لوگ فون کرے کوئی زیادہ یہ انکوئری زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو نمبر دیا جارہا وہی لوگ کو ڈھونڈے وہی لوگوں کو ہم نے کانٹیکٹ کرے تو میں آج دو لوگوں کا میں اینانسمنٹ کر رہا ہوں غور سے سنیے کاروان کانسٹینسی یعنی کاروان میں رہنے والے یاسمین بیگم کاروان کے رہنے والے یاسمین بیگم ان کا پرانا نمبر ہے 9381 55 9229 9381 559 229 9381 55 9229 ان کا فون نمبر ہے پھر سے میں آپ کو ایک بار بتا دوں کاروان کی رہنے والی یاسمین بیگم ان کا فون نمبر 9381 55 9229 یہ ان کا ہے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں ہم آپ کا پٹہ بھی دلائیں گے آپ کا فلیڈ بھی تیار ہے ایک اور نمبر سن لیجے راجندر نگر کی راجندر نگر کا ہے راجندر نگر میں نام ہے رینو کا نام کیا ہے نام رینو کا ہے راجندر نگر کی رہنے والی کانسٹینسی کی رینو کا نام ہے 830 پھر سے میں ایک بار نمبر دہرہ دوں نام دہرہ دوں رینو کا نام ہے راجندر نگر کانسٹینسی ہے پھر سے نمبر سن لیجے رینو کا 830 9400 896 830 9400 896 یہ یہ نمبر ہے یہ جو بھی جس کا بھی ہے آپ لوگ نیوز کو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے پاس یہ پیغام پہنچائے اور ہم لسٹ لکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کو ہم 7800 مکان والوں کو ڈھون کر NNC نیوز ان کی مکان میں پہنچانے کا کام کرے گا سبسکرائب کرے لائک کرے جائے ہن ستیمی و جائے تے